جناب رضا حسین صاحب جس کا کیس نمبر 5063 ہے یہ آزم پرے میں مخیم ہیں جن کے تین لڑکے ہیں یہ اینے کا کام کیا کرتے تھے اور تیس سال خبل یہ حیدر آئے یہاں پر تقریباً یہ اینوں کا بزنس بہت اچھی طریقہ سے کر رہے تھے لیکن اچانک جن کو فالج کا اثر ہونے کی وجہ سے یہ کام کرنے کے خابل نہیں رہے اب ان کی زوجہ جو کام کرتی ہے اور کام کرنے کے بعد ان کو جو بھی ملتا وہ اپنے ضروریات پوری کرتی ہے آپ کا نام اممہ اتائیت ہے اور آپ کے بڑے لڑکے کا نام کیا ہے اور کیا مصروفیت ہے محمد حسن رضا ہے بڑے لڑکے کا نام انہوں بھی کچھ بھی نہیں کرتے انہوں بھی ایسے ہی ہیں ذرا دماغ کے کمزور ہیں انہوں بھی نہیں کر سکتے کچھ بھی ہیں ابھی آپ کا جو دوسرا لڑکا ہے اس کی مصروفیت کیا ہے اور انہیں جو ہے کیا یہ انہیں کہاں تک تعلیم حاصل کر رہا اور اب کیا کر رہا ہے اس کے بارے میں ابھی تو انہوں ادھر ہی ہیں مدرسے میں ہی پڑھ رہے کچھ بھی ایسا نہیں کر رہے ابھی ڈیڑھ سال ہے انہوں کا پڑھائی کا یہاں پر پڑھ رہے ہیں ابھی مدرسے میں ہی ہیں آگا ابراہیم صاحب کرنے تو ان سے کچھ آپ کو آمد دینی وغیرہ انہوں کچھ کماتے نہیں کچھ بھی نہیں ہے اب آپ جو مکان میں ہے یہ کرائے کا مکان ہے اور اس کا کچھ کرایا کتنا ہے اس کا کرایا ہے دیکھئے ابھی میں اٹھارہ سو روپے دے رہی ہوں اس کے بھول رہی ہیں بلگ ہو جا بول کے تو میرے کو پریشانی ہو رہی ہے کہاں جاؤں گی بول کے اچھا اب آپ کے شوہر کا کچھ علاج وغیرہ ہوا یہ پیرلیسس ہونے کے بعد سے کہ انہوں بالکل کام کرنے کے خابل ہے یا کچھ بھی مشکل ہے ان کو کام کر سکتے انہوں بہت مشکل ہے کام نہیں کر سکتے انہوں بہت مشکل ہے کچھ بھی نہیں بس ایسا ہی بیٹھنا لیٹنا رہتا رہا انہوں کا کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کو امام زمانہ مشین سے کب سے پیسے مل رہے ہیں اور کس خصم کی آپ کو مدد ملی اس کے بارے میں کچھ بول سکتے آپ جی ہاں پیسے ملتے ہیں وہاں سے تین آزار کچھ ملتے ہیں وہاں سے میرے کو دیتے رہتے ہیں انہوں بھی میرے کو کتنے عرصے سے مل رہے ہیں آپ کو کتنے عرصے سے ہو گئے آر دس سال تو ہو رہے ہیں تو یہ آپ کے روز کے جو تقریباً سو روپیے اور امام زمانہ مشین سے مہینے کو جو تین ہزار ملتے ہیں وہ کافی آپ کو نہیں ہے نہیں وہ میرے کو کم پڑتے اب کرایا بھی دیتی ہوں پھر مہنگائی بھی بہت ہے نہیں کر سکتی ہوں اس میں پورا میں اس لئے میرے کو بہت کم پڑھنا ہے وہ پیسے ایک لڑکا آپ کا بلکل معزدور ہے یا کسی چلنے پھرنے میں چلنے پھرنے میں وغیرہ سب ٹھیک ہے آپ کا نہیں ہے اسے ہی چلتا بس کمزور بھی تعلیم وغیرہ حاصل کیا کچھ بھی نہیں اس کو میں بہت پڑھائی کرائی مگر نہیں پڑھے آپ کی آپ کیا کر رہے ہیں کوئی سکول کونسی کلاس میں تو آپ کا ریزلٹ آیا بھی دوبارہ دیا تھا میں اردو میں چلے گا تھا دوبارہ دیا تو ابھی دوبارہ آپ ایکزیم لکھ چکے ہیں انشاءاللہ آپ کا ریزلٹ آنے والا ہے تو ابھی پھر وقت کیا مصروف ہے ابھی تو گھر میں کام کرتا ہوں امی کے ساتھ تو آپ کی کچھ پیسے الگ نہیں ملتے آپ کو تو اب آپ کی سب سے بڑی پریشانی یہ کہ آپ کا مکان بہت کمرہ وہ چھوٹا ہے جس کا کراہ اٹھارہ سو ہے اور آپ کو مکان کی ضرورت ہے اور مہانہ کراہ کی ضرورت تو اب آپ کو فیل وقت رہنے کرنے کے لیے بہت کافی تکلیف محسوس ہو رہی ہے جے جے اور آمدنی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے جو آپ جو ہے پورے ضروریات پورے کر سکے اور کمانے میں خالی آپ ہی کماتے ہیں ہاں میں ہی کماتی ہوں یہ بڑے لڑکے کو لگا کے کر لیتی ہوں تھوڑا بس جدہ بھی ہوتا انشاءاللہ دعا کریں گے کہ آپ کی تکلیف کئی سے حل ہوئیں گے انشاءاللہ کوشش بھی کریں گے مولا چاہے تو انشاءاللہ آپ کی تکلیف کو دور کرنے کے ہم بھی جو کوشش ہوتے کریں گے انشاءاللہ رضا حسین صاحب کو پیرلائسس ہو کے تقریبا تیرہ سال ہو چکے اب یہ ٹھیرنے کے خابل بلکل نہیں ہیں انہا بلکل کام کر سکتے یہ بیچارے بلکل ذہن بھی اتنا تیزی سے کام نہیں کرتا ان کا اور یہ بیماری کی وجہ سے بیچارے بہت ہی یعنی کہ معذور ہے اور کچھ بھی کام نہیں کر سکتے یہ سوائے ان کے بیوی ان کے مدد کرتی ہیں چلی انشاءاللہ کی سیحت کے لیے دعا کریں